اسلام علیکم میں ہوں میں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوں میں مریم اوفیشل محبت کرنا کسی کو پسند کرنا ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو چانوروں میں چرندوں اور پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے ماں اپنے بچوں سے بچے اپنے ماں سے بہن بھائی ایک دوسرے سے رشتہ داروں سے اور اسی طرح سے اپنے اردگرد کے ماحول سے اپنے گھر سے قدرتی نظاروں سے محبت ہونا ایک قدرتی صلاحیت ہے اور اس میں کوئی ایسی قباہت یا شمندگی کی بات نہیں ہے اور محبت اس وقت ہم لوگ بہت اس کو نیگٹیو بھی سمجھتے ہیں اور جب محبت کا نام لیا جاتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ محبت جو کہ کسی دوسری جن سے کی جاتی ہے مرد عورت سے یا عورت مرد سے کرتی ہے یا کرتا ہے تو وہی محبت ہے نہیں ایسا نہیں ہے اور ہاں وہ محبت جس میں کوئی عورت کسی مرد کی محبت میں یا مرد کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اگر اس کو رشتہ ازواج میں منسلک کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی قباہت نہیں ہے ہاں اگر وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے اور اس میں والدین اور اولاد دونوں کی مرضی کا شامل ہونا بہت ضروری ہے ورنہ اگر اولاد کو اگنور کیا گیا اس فیصلے میں تو بھی حالات بہت مشکل ہو سکتے ہیں اور اگر پیرنٹس اور فیملی کو اگنور کیا گیا تو بھی حالات بہت مشکل ہو سکتے ہیں اب یہ تکلیف کے کب ہوتی ہے یہ ایسا جذبہ ہے جس وقت یہ اب نومل کنیشن کی طرف جانے لگتا ہے اور کوئی شخص جس سے محبت کرتا ہے اور ہر وقت اس کے خیالوں میں کھویا رہے پڑھائی کی طرف توجہ نہ جائے رات کو نیند نہ آئے صبح اٹھنے کے بعد اسی شخص کا خیال آئے کوئی اس کے بارے میں کوئی غلط رپورٹ دے تو اس پہ یقین نہ ہو اس کے لئے انسان خود ججمنٹل نہ ہو اس کی برائیاں نظر نہ آئیں تو ایسے کیفیت میں مبتلا ہونا ہی ایک اب نومل کیفیت ہے تو ایسے کیفیت میں جانے سے پہلے خود کو کنٹرول کرنا اور ایک فاصلے پہ رہنا بہت ضروری ہے اور اگر کبھی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں تو یہ ایک اب نومل کنڈیشن ہے اور اس میں فوراں شادی کر لینا بہت ضروری ہے اور اگر پیڑنٹس اس میں راضی نہ ہو یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ان لوگوں سے یا اس شخص سے تعلق بالکل ختم کر دینا سیلف کاؤنسلنگ کرنا اپنے آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے ادروائز بہت سارے ایسے بچیوں کی بچوں کے واقعات پہنچے جنہوں نے سوسائٹ کر لیا اگر وہاں شادی نہیں ہوئی تو انہوں نے اس میں اپنا کریئر خراب کر لیا اپنے سٹڈیز پہ نظر نے ڈالی اپنے فیملی کو بہت زیادہ دکھ دیا کیونکہ یہ بہت تکلیف دے مرحلہ ہے تو اس میں فوراں پیڑنٹس کو بھی اور بچے کو بھی فوراں کاؤنسلر کی طرف جانا چاہیے سیلف کاؤنسلنگ کرنے چاہیے اس بندے سے بلکل کانٹیک ختم کر دینا چاہیے جس بندے نے آپ کی لائف خراب کی اور اپنے جذبات پہ سب سے زیادہ قابل بہنا چاہیے اپنے جذبات کی وجہ سے کسی کے سامنے بلکل نہ جھک چائیں اپنے جذبات کی وجہ سے ان جذبات پہ کانٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈی گریڈ نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچائیں کہ لوگ آپ کے پیچھے ہوں آپ کسی کے پیچھے نہیں بھائیں تو اس لئے اپنی عزت کیجئے اپنے جذبات کی عزت کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ